موسیقی عزیزان اسلامیہ میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میرے بہنوں اور میری ماں سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ لوگوں نے موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں گوشت گزار کروں میں زیادہ وقت نہیں کروں گا کیونکہ اتنے بڑے بڑے لوگ بہتے ہیں اپنے مخصوص انداز میں ان لوگوں نے خطاب کیا میں چند کچھ باتیں انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤں کچھ باتیں کہو میں نے سوچ لیا کہ ٹھیک ہے میں کچھ باتیں گوشت گزار کروں تو میں زیادہ بات نہیں کروں بس ایک میسج ایک پیغام آپ لوگوں کو پہنچانی کی کوشش یہ کرو گا کہ اتنے کتاب میں نے سنے اتنے سارے کتاب ہوئے لوگوں نے اپنے مخصوص انداز میں کتاب فرمایا تو سب یہ کہنے لگے ہندو مسلم ہندو مسلم سب یہی بات کہہ رہے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ کون ایسا ہے جس نے اپنی ہندوستان کے ترقی کے بارے میں سوچا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہندوستان میں ترقی ہونا چاہیے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندو مسلم کی باتیں اسے کرے لیکن اس طریقے سے کہ لوگوں کو جھوڑے لوگ جھوڑ جائے اور ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچے آج دیکھیں ہندوستان کا حال یہ ہے جہاں بھی جائے آپ کو پتا چلے گا ہندوستان جو ہے گریبی کے دلدل میں دبا ہوا ہے پڑائی کے معاملے میں دیکھیں تو ہندوستان پیچھے ہے ترقی کے معاملے میں دیکھیں تو ہندوستان پیچھے ہے تو ہم نے کتنا ہندوستان کی ترقی کے بارے میں سوچا ہمیں چاہیے کہ ہندوستان کا جو انفرسٹرکچر ہے اسے ڈیولپ کرے تو اس کے لئے ہمیں چاہیے کہ صحیح پارٹی کو ہم چھنے اور یہ جو ہے گورمنٹ نے یہ سرکار نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں چاہیے کہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے اور جو ہے پارٹی کے لئے مدد کرے اور پارٹی کو ورد دے تاکہ پارٹی ہماری مدد کرے اور ہم مل جن کر ایک چھوٹ ہو کر ہندوستان کو آگے بڑھائیں تو میرے دوستوں عزیز عنی اسلامیہ کہ پیارے دوست بھائیو آپ کو ایک بات میں ضرور کہوں گا جتنے مسلم بھائی ہیں وہ جانتے ہیں میرے آقا نے فرمایا حُب الوطن من الائیمان جو وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے وطن سے محبت ایمان کی نشانی ہے تو اگر اپنی وطن سے سچی محبت کرتے ہو اگر سچی جو ہے لوگوں کے لئے دل میں چاہ رکھتے ہو تو میں چاہوں گا ایک گزارش کروں گا آپ لوگوں سے ایک جھوٹ ہو کر ایک اچھے جو ہے پارٹی کو چونے اور اسے اپنا فائدہ اٹھائے اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے دیش کو ترقی کے طرف جو ہے لے کر چلنے کی کوشش کریں بس اس سے زیادہ میں نہیں کہوں گا اسلام علیکم زیادہ نہیں بلکہ جب انہوں نے کہا تو ایک شیر میں سرکار گریب نواز رحمت اللہ تعالی علی کے حوالے سے ایک شیر اپنے آپ ازاد کے سامنے گوش گزار کروں گا چونکہ سرکار گریب نواز جو ہے ہندوستان کے شہنشاہ ہے سبحان اللہ ہندوستان کے شہنشاہ ہے میں یقیناً دل سے یہ کہوں گا کہ جو سرکار گریب نواز سے محبت کرتا ہے وہ یقیناً ہندوستان سے محبت کرنے والا ہوگا تو ایک شیر ایک جو ہے آپ ازاد کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا دلی راجستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہند میں نبے لاکھ کو کلمہ پڑھوایا ہم پر ہے احسان تمہارا یا خواجہ ہم پر گئے احسان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ ایک آخری پیغام جب میرے سرکار گریب نواز تشریف لائے ہندوستان میں تو انہوں نے کوئی تلوار لے کر یا کوئی فوج لے کر نہیں ہے انہوں نے اسے محبت کا پیغام لے کر کے آئے اور وہی پیغام لوگوں تک پہنچا وہ اپنے اخلاق کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگ ان سے جھڑتے چلے گئے بس یہی پیغام ہمیں بھی یہ اخلاق ہمیں بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے تاکہ ہم سے لوگ جھڑ جائے السلام علیکم